ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس ویلکم ٹو آئیٹی سیریس ٹیوٹر چینل اپنے اس ویڈیو میں ہم آئیٹی سیریس کی طرف سے آئی سی ایس کے لیے پبلش کردہ پریکٹیکل نوڈ بک کے ورڈ پارٹ میں سے پریکٹیکل نوڈ نائن کو کبر کرنے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پریکٹیکل میں ہمیں کون کون سے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں سب سے پہلا ٹاسک جو ہمیں پرفارم کرنا ہے وہ یہ کہ کچھ ٹیکسٹ یہاں پہ ہمیں دیا گیا ہے اس ٹیکسٹ کو ہم نے ایز ایز ٹائپ کرنا ہے اس ٹیکسٹ میں کچھ مستیکس ہیں سپیلنگ کی مستیکس ہیں کچھ گرامر کی مستیکس ہیں لیکن ہم نے ان مستیکس کو کریکٹ نہیں کرنا فیل وقت جیسے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے ویسے ہی اس ٹیکسٹ کو ٹائپ کرنا ہے تو میں ویڈیو ریکارڈنگ کو روک کے اس ٹیکسٹ کو ٹائپ کرتا ہوں اور پھر ہم بعد میں اس کو کریکٹ کریں گے آگے آنے والے ٹاسک میں لیجی dear students میں نے یہ تمام ٹیکسٹ ٹائپ کر دیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اور اب ہم بڑھتے ہیں ٹاسک ب کی طرف کیونکہ ٹاسک اے میں ہمارا یہی کام تھا کہ ہم نے یہ ٹیکس ٹائپ کرنا تھا ٹاسک ب میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو پہلی لائن ہے اس میں دو مستیکس ہیں ایک مستیک سپیلنگ کی ہے اور ایک مستیک گرامر کی ہے سپیلنگ کی مستیک کو microsoft word underline کر دیتا ہے red color سے اور blue color سے underline کر دیتا ہے گرامر کی مستیک کو تو اگر آپ اس جملے کی بناوٹ پر غور کریں we was having تو یہاں پہ we was نہیں بلکہ we were آنا چاہیے تھا a great conversation conversation کے spelling ہم نے آپے غلط کر دی ہیں اب shortcut جو آپ کا menu ہے وہ کیسے appear ہوتا ہے جب آپ right click کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک menu appear ہوتا ہے جسے shortcut menu کہتے ہیں اور جب آپ کسی specific word پہ cursor لے جا کے right click کرتے ہیں جس پہ خاص طور پہ آپ نے کوئی spelling mistake کی ہو تو آپ دیکھئے کہ microsoft word آپ کو کچھ suggestions دے رہا ہے top پہ microsoft word suggest کر رہا ہے کہ آپ conversation یہ والا لکھنا چاہتے تھے یا conversations لکھنا چاہتے تھے یا پھر ایک اور word جو دو words کا مجموعہ microsoft word suggest کر رہا ہے actually ہم یہ conversation جو ہے یہ لکھنا چاہتے ہیں word کا آپ کو microsoft word suggest and third line میں using status bar جا رہا ہے جس پہ book کا icon ورکس کا نام ہے تو microsoft word اور hopping ڈبل پی کے ساتھ تو ہمارے پاس وہ پہلا option ہے hoping کا وہ ٹھیک ہے تو میں اس پہ click کر کے اور change کی button پہ click کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد دیکھیں effect کے بعد comma نہیں لگایا ہم نے یہاں پہ یہ ہمیں grammar میں suggest کر رہا ہے جناب آپ نے comma استعمال نہیں کیا اگر آپ change کی button پہ click کریں گے تو یہ اس line کی غلطی درست کر دے گا اور comma لگا دے گا اور next line کو check کرنے کے لئے چلا جائے گا لیکن اس task میں ہم نے صرف ان دو lines کو cover کرنا تھا اس line میں اگرچہ ایک mistake موجود ہے hats is worn by women کی جگہ hats plural ہے یہاں پہ hats are worn by women یا were worn by women جو ہے ہونا چاہیے اب یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے یہ is لکھنے پر grammar کی غلطی consider نہیں کر رہا ایسا اس لئے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی لفظ کے spelling یا grammar کے غلطی کرتے ہیں اور word اسے suggest کرتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن آپ اسے دوبارہ سے ویسے ہی لکھتے ہیں تو word اسے پھر change نہیں کرتا microsoft word اسے پھر ignore کر دیتا ہے اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے actually یہاں پر آنا چاہیے تھا are یا were لیکن ہم نے یہاں پہ is لگایا ہوئے تو میں یہاں manually اسے are کر دیتا ہوں تو ہماری second line اور third line میں سے جو mistakes تھی وہ remove ہو گئی ہیں ہمارا task c complete ہوا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے last task d کی طرف اپنے last task d میں ہمیں باقی کی جو غلطیاں ہیں spelling کی یا grammar کی انہیں correct کرنا ہے grammar dialogue box کی مدد سے grammar dialogue box کو آپ access کر سکتے ہیں shortcut command f7 کی مدد سے اگر آپ اپنے keyboard پہ f7 پرس کریں تو دیکھئے کہ grammar and spelling dialogue box یہاں پہ آپ کے پاس right side پہ pen کی صورت میں open ہو رہا ہے میں اسے close کر دیتا ہوں دوسرا option یہ ہے آپ اسے access کر سکتے ہیں اگر اپنے ribbon میں سے آپ review tab کو select کریں اور review tab میں آپ proofing کے group میں جا کے spelling and grammar کے اس option پہ cursor لے کر جائیں تو دیکھئے اس کی shortcut command f7 بھی یہاں پہ show کی جاری ہے میں اس پہ click کرتا ہوں تو دیکھئے وہی grammar and spelling کا جو ہے وہ pen right side پہ open ہو گیا اور وہی process ہمیں دوبارہ سے adopt کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ pen access کر سکتے ہیں اپنے task bar میں سے بھی اور یہاں سے بھی اور shortcut command کی مدد سے بھی تو میں change کرتا ہوں پہلی ہماری غلطی ہے کہ one thing follow لکھا ہوئے ہم نے یہ follows آنا چاہیے تو ہم change کر دیتے ہیں اسے اور suggestions کے spelling غلط ہیں اسے بھی میں change کر دیتا ہوں اور last میں she are alone لکھا ہوئے she is alone ہونا چاہیے دیجئے spelling and grammar check is complete ok کے button بھی ہم complete click کرتے ہیں اور ہماری باقی کی جو grammar اور spelling کی mistakes وہ بھی remove ہو گئی ہیں تو ہمارا task d بھی complete ہو گیا ہے تو اس طرح سے dear students آپ کا practical number 9 بھی complete ہوتا ہے موسیقی موسیقی